اسلام علیکم جی کیا حال چلے سب کے امید کرتا ہو ٹھیک ہو یار میں سو رہا تھا جیری نے آگے مجھے جگہ دیئے جیری مجھے تنگ کر رہی ہے فل کبھی در کبھی ادھر بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اس نے آگے مجھے جگہ دیئے اوہ کٹی کر لی ہے اس نے کبھی یار میری ہینڈ فری توڑ رہی ہے کبھی ائر پورٹس کبھا کر رہی ہے یار کما لی ہے یار تنگ کر رہی ہے بہت زیادہ دیکھ جیری وہ شرارتی ہے یار یہ چیک کریں اس کی شرارت یہ دیکھ جیری گندہ بچہ وہ پکڑ لی اس نے یار ابھی میں نے دو دن پہلے ہینڈ فری نیو لی ہے اور یار یہ ہی میری ہینڈ فری توڑتی ہے میں سو رہا ہوں تو آگے میری ہینڈ فری پکڑ کے توڑ دیتی دیکھ میں پہلے بھی دو تین ہینڈ فری میری توڑی خراب کر دیتی ہے اب یہ دیکھیں کیسے بھوکے شیئر کی طرح ہینڈ فری کو دیکھ رہی ہے دیکھ وہ دیکھ یلو یار بہت زیادہ شرارتی ہے اس نے ایسی سارا دن میرا جو ہے نا تنگ کرنے میں گزار دینا ہے تو یار اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں آج جانا ہے مہک اور بیبو جیسے ایک اور بچہ دیکھا ہے میں نے ایک جگہ پہ آج اس سے ملنے جانا ہے آپ سب کو بھی ملوائیں گے انشاءاللہ اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں او سائیڈ تو گائز فریش ہو گئے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے ریڈی شڑی ہو گئے اب جانا لگے ہیں بیبو جیسے ایک پیارا سا بچہ ہے اس سے ملنے آپ کو بھی دکھائیں گا ہمارے ساتھ ریئے گا پھر آپ کو دکھاتے ہیں بچپن میں کس کس نے ایسے جھولے لیا ہے ایسا جھولا اگر بچپن میں کسی نے لیا ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے اوہ یار مٹھائی وارا ڈببہ ہی ان لوگوں نے خراب کر دی ہے کیا وہ بندہ مٹھائی بان رہے تھے بچوں نے ہاتھ ڈال لال کے سارا ڈببہ ہی پھار دی ہے بچے بڑے شرارتی ہیں یار میرے ساتھ بھی دو بچے ہیں وہ بھی لائن میں تو نہیں لگے یہ بیٹھے ان کو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مل لی جائے گا دیکھو ماسک لگایا ہے جیسے کو پہچان لے گا کام دیکھو اس کیا کیا کھایا ہے سچ سچ بتانا بچے ہم آپ کو پہتا ہے یار بتاو آپ نے کھایا ہے آپ نے وہ ہی کھایا ہے میں نے کہا یار وہ کھایا ہے تم لوگ نے بسکیٹ بھی کھایا ہے آپ کے لیے بھی لکھایا ہے یار بیسے نا سیانے مانگتے ہو نا سیانہ تے تو اپنی جیب پاہ لیا ہے تو سکھا لیا ہے میں جیب چینج نہیں پایا ہے میں لیا رہی میں ویڈیو بنا رہا تھا یار تو میرے دوست نے میرے حصے کا لے کے رکھ لیا تھا اور یہ سیانے مانگنے والے ہیں یہاں سٹینڈ پر بیٹھے ہوئے لوگ انہیں آکے خود ہی چیز دے دیتے ہیں گلام سے ہے تیرا میرے نالی علی کی کردے پہ ہوتے ہیں کوئی نہیں خوربے کھانگا نہ آئے ہو میں بیٹے کھون بردہ بھی ہے ہاں بردہ بھی ہے ہاں بردہ بھی ہاں بردہ بھی ہاں 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 موسیقا 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 بچے بڑے اشرارتی ہیں ترتیب سے چیز نہیں لیتے انہوں نے لائن میں لگ چیز نہیں لیتے جیسے مجھے تنگ کیا باقی سب کو بھی ایسے ہی تنگ کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں بابا مکن شاہ بخاری ماشاء اللہ بہت بڑی ہستی ہے ان کی بڑی کرامات اللہ کے ولی ہیں درویش ہیں ان کی مشہور ہے یہ کرامات کہ اگر کسی کی چوری ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے کسی پہ شک ہو کوئی ڈاؤٹ ہو ادھر لاؤ کے اگر کوئی بندہ قسم دینے کو تیار ہوگی کہ یار میں قسم دیتا ہوں میں نے آپ کی چوری نہیں کی تو اس کو یہاں پہ لے آئیں اگر تو وہ آپ کا مجرم ہوگا صرف اس دربار کی حدود میں داخل ہو جائے اور وہ قسم جھوٹی اٹھا رہا ہو تو کچھ ہی دن میں اس کا نتارہ ہو جاتا ہے کچھ ہی دن میں اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے ماشاء اللہ ان کی یہ کرامات مشہور ہے بچے ٹافیاں وہ آدمی ٹافیاں مات رہے لیکن بچے اسے تنگ کر رہے ہیں ہاتھ مات رہے ہیں تو اس نے پھینکنا شروع کر دی ہیں یا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ماشاء اللہ بابا مکن شاہ بخاری کردے دور ہر بیماری اور حقیقت میں جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں درویش ہیں اللہ کے نیک بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاری ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے درویشوں کی سنتا ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں آج جمعہ رات کا دن ہے اور ماشاء اللہ بہت زیادہ رش ہے جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے لنگر دیتے ہیں نظر و نیاز دیتے ہیں اور بچوں میں بانتے ہیں بچوں کو ہی خلاتے ہیں بچوں کے لیے ہی لے کے آتے ہیں بابا جی کا ایسی کرامات ہے کہ ان کے دربار پہ آپ کوئی بھی نظر و نیاز لے کے آتے ہیں تو بچوں میں بانتے ہیں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا جمعہ رات ہے بچوں کو بچا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں آج کھانے کو ملیں گی تو جو اس گاؤں کے بچے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے یار ادھر چیزیں وغیرہ کھانے کے لیے سب بچے ماشاءاللہ تو ہم یار آئے تھے ادنان سے ملنے میک اور بیپو جیسا بچہ تھا وہ ادنان تو ہمیں نہیں ملا تو بابا جی کے مزار قریب تھا بابا جی کے مزار پہ ہے میں پہلے بھی آتا رہا ہوں لیکن آج کفیر سے بعد آیا ہوں انشاءاللہ جلد دوبارہ بھی آتے رہیں گے بابا جی کے مزار پہ اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جانا چاہیے وہاں پہ جا کے فاتحہ خانی کرنی چاہیے دعائیں مانگنی چاہیے بے شک دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے لیکن اللہ تعالی ایسے ولیوں کے ذریعے ہی دیتا ہے انسان جو ہے وہ خود بڑا گناہ گار سے ہوتا ہے لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے مانگا جائے تو اللہ تعالی جلد سن لیتا ہے جلد قبول کر لیتا ہے تو ویورز ہم تو یہاں پہ اور کچھ دیر ٹھہریں گے تو ہم کرنے لگے ہیں وہ لوگ کے انڈ کچھ ہم بھی چیزیں وغیرہ لے گے کھالے یار سواب ہوتا ہے اللہ شفاہ دیتا ہے ایسی چیزوں سے تو اپنا رکھی کا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ